اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے چینل پر اور دیسی ٹیپس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم محمد جاوید میری تمام دوستوں سے گزارش ہے براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں دوستو آج کا ہمارے جو نسکہ ہے وہ ایسے تمام طرح افراد کے لیے ہے جن میں پس سلس کی بہت زیادہ شکایت ہے پس سلس چاہے پشاب میں ہیں چاہے سیمنز میں ہیں ان کے لیے نسکہ بہت ہی عالی بہت ہی زبردست میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ کہ اس نسکے کے استعمال سے آپ اپنے پس سلس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا سکتے ہیں یہ نسکے کی خاصیت یہ ہے کہ میں اپنے مدد پر اس نسکے کو چلاتا ہوں دس دن سے زیادہ آپ اس کو استعمال نہیں کرنا پڑتا اس کے عجزہ جو ہیں وہ آپ نے صاف سکھرے اور کسی جان پہچان والے پنسار سے لینے ہیں یہ لے کر آپ خود گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ اس کو ہم سے بنا بنائے بھی مدوا سکتے ہیں اس نسکے میں جو چیزیں استعمال ہونی ہیں خالص دیسی چیزیں ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جب آپ کو نقصان دے بلکل بے ضرور نسکہ ہے یہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اس میں بلکل آسانی سے بن جانے والا ہے کوشش کریں کہ آپ اپوردھی گھر پر بنائیں اگر ایسے تمام ایسے جو افراد ہیں وہ جو نہیں بنا سکتے وہ ہم سے بھی بنا بنائے طلب کر سکتے ہیں اس کو دس دن سے زیادہ آپ استعمال نہیں کرنا دس دن میں ہی آپ کے اندر سے پس سلس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیتی ہے اس کے لیے بہت سی مہنگی میں یہ دعایات بھی بزار میں ملتی ہیں لیکن یہ میرے پاس یہ جو نسکہ ہے یہ صدقہ جاری کی نیز سے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں اس میں ہم نے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں اجزہ آپ نوٹ فرمالیں حلدی کا آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے حلدی آپ ثابت حلدی لیں ہزار سے پنسار سے ثابت حلدی لے کر اسے خود گھر پر پیس لیں پیس کے اس کا صفوف بنا لیں سو گرام آپ کو حلدی چاہیے ہوگی عاملہ خشک چاہیے ہوگا آپ کو خشک عاملہ لے لیں آپ ٹھیک ہے سو گرام اس کے بعد آپ نے لینی ہے گوند کیکر پچیس گرام اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا کشتہ ہلزون دس گرام ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ ٹوٹل چار چیزیں بنتی ہیں ان چار چیزوں کو آپ بالکل کشتے کے علاوہ باقی چیزوں کو سفوف بنائیں جب یہ سفوف بن جائے بلکل باری اس میں آپ کشتہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور پانچ سو گرام کے اس کے کیپسل بھر لیں یہ کیپسل بھر لیں بس اب چاہے آپ کے سیمنز میں ہیں یا پھر آپ کے پشاب میں ہمیشہ کیلئے اس کا خاتمہ ہوتا ہے میں عرصہ دراز سے یہ نسخہ اپنے مدد پر چلا رہا ہوں صرف دس دی پیس کا استعمال ہے ایک کیپسل آپ نے صبح اور ایک کیپسل آپ نے شامل کو ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے اس نسخے کو ضرور استعمال کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر جائے کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے الیویلت کے لئے اجازت دیں اپنی سید کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ